حضرت سیدنا یحیٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی طرف چند لشکر بیجے چند لشکر بیجے ان میں سے حضرت سیدنا یزید بل ابو صفیان رضی اللہ عنہ کو ان لشکروں کا امیر متفق کیا کہ آپ کو ان لشکروں کی طرف جائیں اور ان کے آپ امیر ہیں لیکن کیا آج ہی دیکھیں اس امیر کو گھوڑے پہ بٹھا کے اور خود گھوڑے کی مانگ پکڑ کے پیدل چل رہے اب خلیفہ وقت ہے پیدل چل رہے تو جو گھوڑے پر ابو صفیان کہتے ہیں کہ اے حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ گھوڑے پر آ کر بیٹھیں یا میں نیچے ادھر جاتا ہوں آپ گھوڑے پر بیٹھیں یا میں نیچے ادھر جاتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں آپ نہ گھوڑے سے اتریں گے اور نہ میں گھوڑے پر بیٹھوں گا یہ عزت و توکیر نازی میں خلیفہ وقتوں تو کیا ہوئے لیکن کیا آپ امیر ہیں کیا آپ اس وقت امیر ہیں آپ کی عزت تو امیر کرنا مجھ پر لازم ہے تو یہ عزت باہترام آپ کو اس منصب نہیں دلائے دنیا کے ایک پاس دیکھیں جس کو کچھ منصب مرتبہ بلتا ہے وہ اپنی رب تعالی کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے جس کو تھوڑی بہت عزت ملے وہ کیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے لیکن ہم اپنے اصلاف کرام کے وہ واقعات وہ ان کے حالات پڑے تو ہمیں سوچ دنگ رہ جاتے کہ اتنا اللہ تعالی نے عزت و توکیر دینے کے باوجود میں اتنی آجی ہے ان کے ساتھ حضرت سینہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کیا حضرت سینہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مدینہ منارہ میں آتے ایک بوڑی عورت ہے جو اٹھ چل پھر نہیں سکتی تو حضرت سینہ عمر بن خطاب کیا کرتے اس بوڑی عورت کے پاس آتے ان کے گھروں میں جھاڑو دیتے پانی بڑھتے ان کا کام کاج سب کچھ کیا کرتے اور جب کام کاج کیا کرتے پھر ایک دن ہو گیا دوسرے دن آتے حضرت سینہ عمر بن خطاب دیکھتے کہ جھاڑو بھی دیا گیا ہے اس کے پانی بھی بھر گیا ہے اور اس کے برطن یہ وہ سب کچھ سام رکھے ہوئے بڑے احران رہتے کہ یہ آخر ہے کون جس نے یہ کام کر دیا ایک دن ہو گیا دوسرے دن دیکھتے کہ یہ بھی دوسرے دن بھی ایسی ہے کہ جھاڑو بھی دیا ہوا ہے پانی بھی بھر گیا ہے برطن بھی ساف ہے یعنی جو کام کیا کرتے تھے وہ سب کچھ کام ایسے ہی ہوئے جب دیسرے دن آئے تیسرے دن بھی ایسے ہوا چوٹھے دن حضرت سینہ عمر بن خطاب ردیلہ کارل نے یہ کیا کہ وہاں پر جلتی سویر آکے کئی بر جگہ پر چھوپ گئے چھوپ گئے دیکھیں تو یہ نیکیوں کا کام در کون رہا ہے یہ نیکیوں کا کام در کون رہا ہے دیکھتے ہیں کہ حضرت سینہ صدیق کے پر چھپ چھپا کے آتے ہیں وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں پھر کہا کہ اے صدیق آپ مجھ سے ہر مرتبہ نیکیوں میں سب کت لے جاتے ہیں ہر مرتبہ نیکیوں میں سب کت لے جاتے ہیں اگر مال کی باری آئے مال میں بھی آپ سب کت لے جاتے ہیں مال کا اپنے واقعہ پڑھے ہوگا کہ حضرت سینہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو ہر کوئی صاحب ہی کیا اپنے مال لے کر آیا حضرت سینہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگی تو میرے پاس مال بہت ہے میں حضرت سینہ صدیق اکبر سے کیا کروں گا سکت لے جاؤں گا سارے مال لے کر آئے اور جب مال لے کر آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عمر بتا گھر کیلئے کیا چھوڑ کر آئے حضرت سینہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں آدھا مال آپ کے بارگاہ میں حضرت کی آدھا مال گھر کیلئے چھوڑ کر آئے اور جب صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال یہاں پر لے کر آتے ہیں اور جو کمیس اونچی سہی مالی پہنی تھی اس میں بٹن لگے تھی وہ بٹن بھی نکال کر وہاں پر سوئیوں کے ایسے ہی ڈال کر اپنے بٹن کپڑے پرتے سب کچھ ڈال کر حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کیا کیا حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صدیق بطا گھر کے لئے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کا رسول ہی چھوڑ کر آئے ہو یہ تو ہے تقوہ ان کا آج ہم دیکھیں آج ہم اپنے لئے کتنا چھوٹے اسلام کو جب کہتے ہیں اسلام کو جب مال کی ضرورت پڑے تو مال دیکھ کر اسلام کی خدمت کرو اور جب اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو جان دیکھ کر اسلام کو بچاؤ کیا کرو اسلام کو جب جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اسلام کو دیکھ کر اپنی جان بچاؤ آج یہ طرز عمل ہے ہمارے اسلام کرام کا یہ طرز عمل ہے خلیفہ یاہم کا آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم آخر کن باتوں میں لگے ہوئے